اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج جو یہ ٹاپک ہے وہ بیسیکلی کسی اس کا جو یعنی سیریز کا حصہ نہیں ہے یہ بیسیکلی ہمارے کلیک جو ہیں جو یعنی ایسے سمجھے میں رمیمبر ہیں چینل کے ان کی ایک فرمائش تھی کہ کسی بھی اس کو پورٹ وغیرہ کو کیسے ہم لیمٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ ان کے لیے ایک ویڈیو بنائی جائے تو حمید یہ آپ کے لیے ویڈیو ہے آپ کا کوسٹن یہ تھا کہ ہم کسی بھی پورٹ کو کیسے لیمٹ کر سکتے ہیں تو اس کے الگ الگ طریقے ہیں آپ کے جو ٹی پی لنک کے راوٹر بھی آتے ہیں ڈی لنک کے آج کل اس میں بھی آپ لیمٹ کر سکتے ہو اور سسکو کے سوچز کے اوپر ہم کیسے کرتے ہیں تو سسکو کے بیسیکلی جو ٹائپ کے سوچز آ رہے ہیں وہ گک کے آ رہے ہیں ٹین گک کے آ رہے ہیں تو اگر آپ کسی بھی انٹرفیس میں جائیں گے میں جیسے اس انٹرفیس میں جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ گک کا انٹرفیس ہے اس سے پہلے جو سوچز آتے تھے وہ فاسٹ ایتھرنیٹ کے تھے اس کے پہلے جو ایتھرنیٹ کے تھے تو ایتھرنیٹ کی سپیڈ ٹین ہوتی ہے فاسٹ کی ہنڈرڈ ہوتی ہے اور گک کی تھاؤزن ہوتی ہے تھاؤزن میگا بیٹ پر سیکنڈ یعنی اگر میں اس انٹرفیس کو ڈائریکٹ گک کے انٹرفیس کے ساتھ کنیکٹ کر دوں اور ڈیٹا ٹرانسور کروں تو یہ تقریباً ہزار میگا بیٹ بیٹ بائٹ نہیں بیٹ پر سیکنڈ ڈیٹا آپ کا ٹریول ہوگا اگر آپ نے گک کے سوچز لگائے ہوئے اپنے نیٹ ورک پہ اور لیئر ٹو پہ آپ بینڈوٹ کی ریسٹرکشن لگانا چاہ رہے ہو یعنی کسی بھی بندے کو آپ یہ چاہ رہے ہو کہ یہ فور سپوز پانچ ایم بی کے اوپر نہیں جائے گی اب انٹرفیس تو ہمارا گک کا ہے تو اس کو پانچ ایم بی میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے اس کی ایک لوجک ہے تو آپ اگر سپیڈ ادھا ٹائپ کر کے کسٹن مارک کریں گے تو یہ یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر تین جو ہے کٹیگریز آ رہی ہے پہلی سپیڈ ٹین کریں گے تو یہاں سے اس انٹرفیس پر ٹین میگا بیٹ پر سیکنڈ کی سپیڈ ٹرانسفر ہوگی اور ہنڈرڈ کریں گے تو ہنڈرڈ تھاؤزن کریں گے تو تھاؤزن یہ تھاؤزن گک کا ہوتا ہے اور یہ چوتھا آپشن ہے آٹو آٹو یہ خود ہی ڈیٹیک کر لے گا اگر آپ نے اس پہ سیٹ نہیں کی اور جو اس کی ریموٹ سائٹ کے جو بھی کنیکشن ہوگا وہ ایترنیٹ کا ہوگا تو یہ ہنڈرڈ پہ یعنی ٹین پہ سیٹ کر لے گا فاس کا ہوگا تو ہنڈرڈ پہ کر دے گا اور وہ گک کا ہوگا تو یہ تھاؤزن پہ کر دے گا ہم یہاں پر ایک ٹرک یوز کریں گے ٹرک یوز کریں گے کیا کریں گے اس کو جو ہم اس کی سپیڈ کر دیں گے ٹین اس پہ ٹین کر دیں گے تو یہ دس ایم بی سے اوپر ٹریفک نہیں آئے گی اور نیکس کمانڈ ہوگی ہماری اس آر آر کیو بینڈوٹ لیمٹ یہ پرسنٹ ایج کے اوپر کام کرتا ہے اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ففٹی پرسنٹ پہ کر دو اب ٹین ایم بی ہو گئی اور اس کی ففٹی پرسنٹ ہو گئی یعنی ٹین کا ففٹی کیا ہوگا پانچ ایم بی تو یہ پانچ ایم بی کے اوپر اس کو لیمٹ کر دے گا تو یہ دو کمانڈ ہے جس کے اوپر آپ ٹرک کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ کی جو کلائنٹ کی ٹریفک ہوگی وہ پانچ ایم بی سے اوپر نہیں جائے گی آپ یہ چیک کر سکتے ہو تو یہ چھوٹی سی ایک ٹرک کی کمانڈ تھی جو میں نے کہا آپ کی کام آئے گی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں تو اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ